اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ اور آلہ حضرت امام حمد رضا خان فازل بریلی علی رحمت رضوان کے والد گرامی تھے رجب بارہ سو چھینالیس میں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ نے اپنے والد گرامی صاحب کمالات باہر و اقرامات ظاہر حضرت مولانا محمد رضا علی خان علی رحمت سے اقتصاب علوم فرمایا اور بے حمدیللہ منصب شریف علم کا پایا اور درجہ علیہ کو پایا رئیس الاتقیہ حضرت مولانا شاہ نقی علی خان علی رحمت رضوان زبردست علی بدین کسیر تصانیب بزرگ اور بڑے پائے کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے رئیس الاتقیہ حضرت مولانا شاہ نقی علی خان علی رحمت رضوان کی ولادت یک کم رجب بارہ سو چھینالیس ہجری بمطابق اٹھانسو تیس ایسوی میں مولانا رضا علی خان کی ہاں ہوئی اپنے والد ماجی سے تعلیم و تربیت پائی اور انہی سے درس علوم سے فراغت حاصل کی حق طالع نے ان کو اپنے اہم اثر علماء میں معاش و معاد میں امتاز فرمایا تھا فطری سجاد کے لاوہ سخاوات توازو اور استغناء کے صفات سے متصف تھے اپنے عمر عزیز کو سنت کے شاہد اور بدات کے رج میں صرف فرمایا اعلیٰ حضرت امام احمد صاحب خان فازل بریلی علی رحمت رضوان اپنے والد گرامی کے تذکرے میں تحریر فرماتے ہیں فراست صادقہ کی حالت تھی جس معاملے میں جو کچھ فرمایا وہی ظہور میں آیا عقل معاش و معاد دونوں کا بروجہ کمال استماع بہت کم سنا یہاں آنکھوں سے دیکھا علاوہ بری سخاوات شجاعت علوہ احمد کرم و مروت صدقات خفیہ، میراس جلیلہ، بلندی اقبال، دب دبا و جلال، موالات فقرائی، حکام سے عزلت، رسخ موروز پر قنات وغیرہ ذالک فضائل جلیلہ و خسائل جمیلہ کا حال وہی جانتا ہے جس نے اس جناب کی برکت سحبت سے شرف پایا ہے آپ کو حضور اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال درجے کا عشق تھا ایک بار بیمار ہو گئے جس کے وجہ سے ناقاہت بہت ہو گئی کمزوری بہت ہو گئی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فدائی کے جذبے محبت کی لاج رکھی اور خواب ہی میں ایک پیالے میں دوائی نایت فرمائی جس کے پینے سے حفاقہ ہوا اب جلدی ہی روبے صحت ہو گئے حضرت مولانا نقی علیخہ علیہ رحمت رزوان حضرت مولانا عبدالقادر بدائین رحم اللہ علیہ کے مائیت میں بارہ سو چورانبے ہجری میں ماری را شریف حاضر ہو کر حضرت صحیح شاہ علیہ رسول قادری برکاتی علیہ رحمہ سے بیعت ہوئے اور تمام سلاسل میں اجازت و خلافت حاصل کی بارہ سو پنجنبے ہجری میں حجبت اللہ کے لئے تشریف لے گئے مکہ مکرمہ میں مفتی شافیہ سید احمد بن زینی دہلان مکھی خود سے شروع سے مقرر سندی حدیث کی اجازت لی آپ کے اخلاق و عادات بہت امداد تھے پوری زندگی عشق رسول اور اتباع سنت میں گزاری اپنی ذات کے لئے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا دوسروں کو بھی یہی ترقین کرتے تھے سلام کرنے میں ہمیشہ سفقت کرتے قبلہ کی طرف کبھی پاؤں نہ کرتے اور ناہترامن کبھی قبلہ کی طرف تھوکتے تھے غربہ و مساکین اور طلبہ کے ساتھ انتہائی شفقت سے پیش آتے تھے اکثر ان کی مالی مدد بھی کرتے تھے علماء اور طلبہ کا بہت احترام کرتے تھے ان کے آنے پر بہت خوش ہوتے تھے انتہائی خوشمزاج اور باخلاک تھے غرور و تکبر نام کو نہ تھا خدام اور ملازمین سے بہت خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے خدا کی رضا کے لئے خدمت دین آپ کا مشغلہ تھا کسی غرص یا ذاتی مفات کا معامل شائبہ بھی نہ تھا آپ کے مشہور تلامیزہ میں کچھ نام یوں ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان مولانا حسن رضا خان مولانا برکات احمد بریلوی مولانا اداہت رسول بریلوی مفتی حافظ بخش آٹولوی مولانا حشمت اللہ خان مولانا سید امیر احمد بریلوی مولانا حکیم عبدال سمد آپ کا اوثال زی قیدہ بارہ سو ستہ نبے حجری مطابق اٹھا سو اسی کو یا قوان برس کے عمر میں انیہ سحال کے وجہ سے ہوا آپ کو مولانا رضا علی خان کے پہلو میں دفن کر دیا گیا اللہ کی آپ پر بے شمار رحمت نازل ہو ملتے ہیں اگلیوڈیو میں السلام علیکم ملتے ہیں اگلیوڈیو میں